اس دنیاوی زندگی میں اگر اپنے عامال کے ذریعے آدمی نے ایسا عمل کیا کہ اللہ نے اسے جہنم کی آگ سے بچا دیا اس کو جلیت میں داخل کرنے کا اس کے حق میں فیصلہ دے دیا فقد فاض وہ حقیقی طور پر کامیاب ہوا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّلْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کیا ہے ایک ٹھوکے کی ٹھٹی الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین الى یوم الدین قال اللہ تعالیٰ في کتابه المجید اعوذ باللہ من الشیطان وجیم كل نفس زائق الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنُ وجُورُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ الْنَارِ وَأُدْخِرَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ برادران اسلام موت ایک بدیہی حقیقت ہے ہر آدمی اسے اچھی طرح جانتا اور مانتا ہے زندگی اور موت اس پہ بندے کا کچھ اختیار نہیں نہ وہ اپنی مرضی سے آتا ہے نہ وہ اپنی مرضی سے جاتا ہے یہ قدرت کی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی ہے کہ اس کا تمام طرح اختیار اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے لیکن ایسی کھلی حقیقت کے باوجود کہ موت سب کو آنی ہے اور پچھلے دنوں ہم لوگوں نے جو مناظر دیکھے ہیں ہم میں سے شاید سب لوگ اس کلفت سے گزرے ہیں کسی کا دوست کسی کا ساتھی کسی کا استاد کسی کا عزیز کسی کا بہت چہتا فائے بپائے رخصت ہوئے ہیں اس کلفت سے سب لوگ گزرے ہیں اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے لیکن یہ موت ہے کیا اس کا پیغام کیا ہے اس سلسلے میں بڑا کنفیوزن ہے بہت کنفیوزن ہے ایک طبقہ یہ کہتا ہے زندگی کیا ہے اناثر کا ظہور ترکیب موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشان ہونا نہ زندگی دینے والا کوئی ہے نہ زندگی لینے والا کوئی ہے یہ ایک کھیل ہے اپنے آپ آدمی وجود میں آ جاتا ہے اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے اس لیے جسے یہ نصیب ہو گئی اسے عائش و مستی میں اپنا وقت گزار لینا چاہیے ایک نظریہ ہے بابر بائش کوش عالم دوبارہ نیست یہ زندگی میں جو مل گیا ہے موقع جاہو جلال کا اسے عائش و مستی میں گزار لو یہ زندگی دوبارہ ملنے والی نہیں ہے بہت بڑی تعداد اس نظریوں کو مانتی ہے وہ تمام لوگ جو اس زندگی کو عائش و مستی کی زندگی سمجھتے ہیں انہوں نے جو نظیریں قائم کی ہیں جو تحزیبیں قائم کی ہیں اور انسانی معاشرے کو جس طرح سے نقصان پہنچایا ہے وہ جب ظاہر ہے جو اس سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں زندگی مل گئی ہے یہ جوانی کا امنگ اور ترنگ مل گیا ہے تو اسے ہمیں پوری طرح سے موج و مستی میں گزار لینا چاہیے کہ یہ لمحات پھر آنے والے نہیں موج و مستی میں جنسی انارکی حیاباحتگی ظلم جبر اور نامعلوم کیا کیا اور اسی میں ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ یہ زندگی مل گئی ہے تو ہم کتنا سرمائے حیات جمع کر لیں مال دولت اقتدار طاقت اور جس طریقے سے ملے جمع کر لیں اس محلت عمل کو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اسی لیے یہ لمحہ ملا گوا ہے اس کی نظیریں ایک نہیں بے شمار ایک تیسرا نظریہ ہے جو حقیقی نظریہ ہے اور جو سمجھ میں آنے والا نظریہ ہے کہ یہ زندگی جو بندے کو نصیب ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے دینے والی ایک بالاتر حستی ہے اور اس زندگی کا اختتام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے جب چاہتا ہے وہ اس زندگی کو ختم کر دیتا ہے لیکن یہ زندگی اور زندگی کے بعد موت موت زندگی کی انتہا نہیں ہے بلکہ موت ایک دوسری عبدی زندگی کا افتتاح آغاز اور دنیا کی یہ عارضی زندگی دراصل اس عبدی زندگی کی تیاری ہے یہ نظریہ اسلام کا نظریہ ہے یہ نظریہ قرآن کا نظریہ ہے اسی بات کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید میں ون تھڑ حصہ قرآنی آیات کا اس پر صرف ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پورا خلاصہ یہی ہے کہ یہ جو محلت عمل میں لی ہوئی ہے اسے سلیقے سے گزار لو اور اسے عبدی زندگی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری میں گزار لو یہ بات کم سے کم اسلامی عقیدہ رکھنے والوں سے مخفی نہیں ہے عقائد دنیا میں بہت پیرے آئے نظریہ بہت سے وجود میں آئے اور الگ الگ لوگوں کے نظریہ تھے اس سے ہمیں بحث نہیں لیکن ہم لوگ جو مسلمان ہیں اور اسلام کا جو نظریہ حیات ہے زندگی کے فلسفے میں سب سے بڑا فلسفہ اس کا موت اور موت کے بعد کی زندگی ہے وہ بہت واضح اس دنیا میں اس سرزمین پر جو کچھ بھی ہے اس سب کوفنہ ہونا ہے بقا تو صرف رب رب ذل جلال کیلئے ہے ذی نفس انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کل نفس زائقت الموت ہر انسان کو موت کا مزا چکھنا ہے موت کے راستے سے گزرنا ہے اگر اس دنیا کی زندگی کو صحیح طور پر گزار لیا تو وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پھر يوم قیامہ اس دنیا کی زندگی اور تمہارے عمال کا پورا پورا بدلہ تمہیں ملے گا فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَعُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ وَمَلْ حَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا بَتَعُوْ الْغُرُورِ اس دنیاوی زندگی میں اگر اپنے عامال کے ذریعے عادی نے ایسا عمل کیا کہ اللہ نے اسے جہنم کی آگ سے بچا دیا اس کو جلیت میں داخل کرنے کا اس کے حق میں فیصلہ دے دیا فَقَدْ فَاسِ وہ حقیقی طور پر کامیاب ہوا وَمَلْ حَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُوْ الْغُرُورِ اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کیا ہے ایک ٹھوکے کی ٹھٹی اللہ تعالی نے یہ کہا کہ یہ موت ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تمہارے بچنے سے تمہارے بھاگنے سے تم بچ نہیں سکتے جہاں کہیں بھی تم ہوگی یہ موت تو تمہیں آ لگے گی چاہے بہترین آلی شان بہت مضبوط قلعے میں تم اپنے آپ کو محسور کرو ایسی واضح اور بدیہی حقیقت اور نظریہ کے باوجود دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آدمی اپنی اپنی زندگی میں مست ہے موت کا ننگا ناچ آنکھوں کے سامنے لیکن بحثیت مجموعی اگر ہم لوگ اپنی زندگیوں اور اپنے معاشرے کا جائزہ لے دنیا کا جائزہ لے ایسے کھلے ناچ کے ہوتے ہوئے بظاہر کوئی بڑا بدلاؤ نہیں یہ سمجھ میں آئے کہ ہمارے آنگن میں موت کا ناچ ہو رہا ہے پتہ نہیں ہمارے اوپر کیا گزرے گی ہم اپنے آقیدہ درست کر لیں اپنے عمال درست کر لیں اپنی عبادتوں کو ٹھیک کر لیں ہمارے اوپر جو حقوق آئے تھے حقوق اللہ کے حقوق بندوں کے ان حقوق کا جائزہ لے لیں جو کتاہیاں ہو رہی ہیں ان کتاہیوں کو کو ادا کر لیں اللہ کے رسول نے تو یہ کہا ہے کہ موت کی تیاری کرو اور اچھی حالت میں ایمان کی حالت میں موت کی تمنہ کرو دنیا کی یہ زندگی ہمیں جو نصیب ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد والتقوا اللہ ان اللہ خبیرون بما تعملون ایمان والوں اللہ سے ڈرو اللہ کی قانون سے ڈرو اللہ کی گرفس سے ڈرو اور یہ دیکھو کہ تمہاری کل کی جو زندگی ہے اس کے لئے تم نے کیا توشہ جمع کیا ہے کیا سامان جمع کیا ہے والتنظر نفس ما قدمت لغد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَتَّقُ اللَّهُ پھر ڈرو اللہ سے پھر کہا پھر قانون مانو اللہ پھر کہا کہ پھر مرضی پر شروع اللہ اور کم سے کم ایسی آفات اور مصیبتوں تو اللہ کو یاد کرو اللہ کے قانون کو یاد کرو اِنَّ اللَّهَ خَبِرُونَ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو بہت اچھی طرح اس سے باخبر ہے تمہاری ایک ایک عمال پر تمہاری ایک ایک حرکت پر تمہارے ارادوں پر سب چیزوں سے اللہ واقف ہے یہ ایسا صاف ستھرا قرآن مجید کا نظریہ ہے ایسا صاف ستھرا اعلان ہے اب اگر ایسے واضح اعلانات کے باوجود ہمارا مسلم معاشرہ اگر اس طرح کی کوئی نظیر پیش کرتا ہے کہ گھر میں قریبی عزیز بیمار ہے اور در کے مارے چھوڑ کر بھاگ چلے آدھی مریض بستر پر پانی کے لیے تڑکتا رہے کوئی اسے پانی دینے والا نہ ہو کوئی اسے دوا دینے والا نہ ہو کوئی اسے ہسپیٹل پہنچانے والا نہ ہو مریض اپنے آپ بستر پر تڑپ کر مر جائے کوئی اس کا جنازہ اچھانے والا نہ ہو ایسے کئی مناظر مسلم معاشرے میں دیکھے گئے جنہیں موت کی حقیقت معلوم ہے اور وہ اس در سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جس بیماری کی وجہ سے اس کو خوف آئی ہے وہ بیماری مجھے بھی نہ لاحق ہو جائے اس کو جانت کھو گیا کہیں میں بھی نہ چلا جاؤں ایسے اللہ کے قانون سے کوئی بچتا ہے ایسے اللہ کی گریفت سے کوئی بچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے اور بالکل سچ کہا ہے کہ جہاں کئی بھی ہوگا تمہیں آ لے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ کن فی الدنیا کا عابری سبیل دنیا میں جو تم زندگی گزارو ایک راستہ گزرنے والا مسافر جیسے زندگی گزارتا ہے ویسے گزارو وطرق وراء کا کل آسرین جمیل اپنے پیچھے جو آثار چھوڑو جو نقوش چھوڑو جو کردار چھوڑو کچھ تمہارے لئے کل تو شای آخرت بنے پھر آگے حدیث پاک میں ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ دنیا میں ایک مہمان کی طرح ہیں اور مہمان کہیں ٹھہرنے کے لئے نہیں آتا مہمان کو جانا ہی ہوتا ہے ایسی صاف حقیقت ایسی واضح دین کی ترجمانیوں کے باوجود اگر ہم لوگ موت سے ڈریں موت سے بھاگیں اور بہت کی تیاری نہ کریں تو ہم کو یہ مان کر کے چلنا چاہیے اللہ نے یہ جو ایک بیماری ایک آزمائش کے طور پر ہمارے لئے اتاری تھی جس میں ہمیں اپنے آمال کو ٹھیک کرنا تھا اپنے کردار کو ٹھیک کرنا تھا اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کے قانون کے مطابق بنانا تھا ہم نے اس سے بھی سبق نہیں لیا تو اللہ کی سنت یہی ہے کہ یہی آزمائش پھر عذاب بن جاتی ہے قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں بستیاں تباہ کر دی جاتی ہیں اس لئے میرے مسلمان بھائیوں جو کچھ بھی یہ فیصلہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس کی مسالے ہیں اور مسالے بہت واضح ہیں کوئی بھی بیماری ہے اللہ نے بیماری کا علاج بھی رکھا ہے احتیاطیں بھی رکھی ہیں ہمیں احتیاطیں بھی کرنی ہیں علاج معالجہ بھی کرنا ہے بچنا بھی ہے بچانا بھی ہے لیکن ایسے نہیں کہ ہمارے فرائض چھوٹ جائیں ایسے نہیں کہ جو کام اس حال میں ہم کو کرنا تھے وہ بھی نہ کریں کہ ابھی زندگی بچا لیں بچیں گے تو اگلی زندگی میں کریں گے کہ اس کو کیا معلوم کی کتنی محلت اس کے پاس ہے کئی سانس اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے تیری کہا کہ کل کو تم کو آنا ہے اور کل کی تم کو تیاری کرنی ہے اس لیے یہ جو آفات ہیں بلایا ہیں موت کا ناچ ہیں ان سب میں میرے مسلمان بھائیوں ہماری قرآن اور حدیث میں ہمارے لئے بہت واضح سبق ہیں واضح سبق یہی ہے کہ موت ایک بدیہی حقیقت ہے حیات و موت کا ہمارے دین کا ایک واضح نظریہ ہے نظریہ یہ ہے کہ موت کسی وقت کسی کو بھی آ سکتی ہے موت سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ موت کی تیاری کر کے رکھنا ہے اپنا عمل اپنا کردار اپنا توشہ ایسا ہو جب اللہ کی حضور حاضر ہو جب ہماری دوسری زندگی کا آغاز ہو تو اللہ تعالیٰ نے جو بے انتہا جگہوں پر قرآن مجید میں اعلانات کر رکھے ہیں اپنے انعامات کے ان کی خوبیوں کے ان کی لذتوں کے کہ ہم ان انعامات سے سرشار ہوں اس کے لئے ہم دعا کریں قرآن اور حدیث کا ہم مطالعہ کریں تو نہ خود سے موت کے حوالے اپنے آپ کو کرنے کو کہا گیا ہے سخت گناہ ہے نہ موت کی دعا کرنے کے لئے کہا گیا ہے سخت گناہ ہے لیکن موت کی تمنہ اس طرح سے کرنا کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں پاکیزہ کردار کی حالت میں کل میں شہادت زبان پر اس حالت میں موت عطا فرمائے انبیاء کرام نے اسی طرح کی دعائیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی دعائیں کی اور اسی بات کی تلقیم کی ہم لوگ بھی میرے بھائیو دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ موت و حیات کا جو صحیح تصفور ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے موت کا خوف نکال دیں اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے موت سے پہلے جو محلت عمل ہمیں نصیب ہیں اللہ تعالیٰ اس محلت عمل میں ہمیں اپنا کردار اپنا ایمان اپنا اخلاق درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرائض عدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس آفت میں جو لوگ ہمارے درمیان سے گزر گئے ہیں اے اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آفات مرنے والا بھی شہیر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں تو شہادت کا برتبہ عطا فرمائے ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کی لغشوں کو درگو در فرما ان کی حسنات کو چاہے وہ کم ہو یا زیادہ اللہ ان کا بہترین اور بڑا عجرات آفرما بارک اللہ لنا ولكم فالقرآن نزیم ونافعنا وإیاکم بالآیات والزکر الحکیم انہوں تعالی جواد امتنی من ملک مرم وعفظ